اب اس میں جو لوگ ڈیپلوما یا بیٹک کیے ہوئے ہیں اور وہ لوگ HVAC میں جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کی جب آپ کام کریں HVAC تیکنیشن کو تو لگ بگ 40-50 ہزار روپے آپ کا نورمل جو اگر اوبر ٹائم چلے گا تو ساٹھ ہزار روپے ہلو بری وان ویلکم بیک ٹو می چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں HVAC کے بارے میں یعنی HVAC کا گلف ہیڈیو میں کتنا اسکوپ ہے اور جیسے کی آپ کو پتا ہوگا HVAC ٹیکنیشن ہوتے ہیں سپروائزر یا انجینئر جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ جاب کرنے کے لیے تو ان کو سیلری کتنی ملتی ہے تو چلیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کی جیسے اپنے انڈیا میں جیسے کروڑوں گھر ہیں اور وہاں پہ جیسے مول ہوتے ہیں یا گھر ہوتے ہیں تو وہاں پہ سب سے زیادہ population ہے لیکن ہر گھر میں وہاں پہ AC نہیں لگا ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے یعنی جو لوگ بہت پیسے والے ہوتے ہیں یا جو لوگ average level کے ہوتے ہیں اور جو گریب ہوتے ہیں ان کا تو کوئی چانسی نہیں ہے جو لوگ average مطلب ہے یعنی ٹھک ٹھک پیسہ ہے پھر بھی لوگ AC نہیں لگاتے ہیں لیکن گلف کنٹریز میں اسکا اسکوپ زیادہ کیوں ہے یہاں پہ چھوٹا سے چھوٹا بھی گھر بنے گا تو بینا AC کا وہ گھر نہیں رہتا ہے تو گھر میں تو AC لگتا ہی لگتا ہے اس کے بعد کوئی بھی company ہو جیسے company کا جیتنا بھی office ہے تو اپنا انڈیا میں بھی company کا office میں تو AC چاہیے چاہیے لیکن یہاں پہ جو بھی malls وغیرہ بنتے ہیں اور company جیسے بڑی بڑی companyیاں ہیں یا چھوٹی companyیاں ہیں تو اس کے لیے رہنے کے لیے جو لوگ ہم لوگ بجھے سے آتے ہیں الگ الگ country سے چاہے انڈیا بنگلدیش یا پاکستان یا فلیپین یا ادھر country سے تو رہنے کے لیے جو بھی camp بنتا ہے جس میں دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار لوگ رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بینا air conditioning کا بینا AC کا چاہے split AC ہو گیا چاہے window AC ہو گیا اس کے بینا رہا نہیں جاتا ہے یعنی یہاں کا تو rule ہی ہے بینا AC کا کوئی بھی گھر نہیں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جیسا کی chiller ducting اور جیتنا بھی جیسے malls وغیرہ میں آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی cooling کا system ہونا چاہیے تو یہ سب مطلب HVAC کا بہت ہائیلی اسکوپ ہے گلف کنٹریز میں ایک oil and gas کا تو ہے ہی oil and gas میں جیسے زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ oil and gas میں ہی جاتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا بہت جو لوگ بچتے ہیں وہ لوگ کا فیلڈ اس میں الگ الگ میں جیسے جاتے ہیں تو اس میں ایک HVAC کا بھی بہت ہائیلی اسکوپ ہوتا ہے کیونکہ جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر جگہ پہ یہ سب ہے اب جیسے کمپنیاں ہیں کوئی کوئی جیسے AC انسٹال کرنے کے لیے یا مینٹیننس کا کسی کمپنی کا اس کے پاس مطلب اگر کوئی کمپنی پندرہ بیس کمپنی یا پچاس کمپنی سے وہ لوگ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں ان کا مطلب جیتنا بھی ضرورت پڑے گا کیمپ بنے گا یا جو بھی ان کا آفیس بنے گا نیا نیا پروجیکٹ ملے گا جو بھی مینٹیننس ہوگا یہ لوگ یارلی یا سکس منت پہ یہ لوگ کانٹریکٹ کر لیتے ہیں تو اسی لیے ان سب کمپنیوں میں بہت ہی زیادہ ریکوائرمنٹ آتا ہے تو اس میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کون کون سے لوگ کون کون سا پوزیشن پہ جا سکتے ہیں جو لوگ ڈپلوما یا بیٹیک کیے ہوئے ہیں وہ لوگ تو HVSE جیسے فورمین ہو گیا سپروائزر یا انجینئر پہ جا سکتے ہیں اور سٹارٹنگ میں جیسے کام نہیں ہوتا ہے تو فورمین یا سپروائزر میں جانا پڑتا ہے کچھ آپ کا انڈیا کے ایکسپیرینس ہو گیا تو لیکن جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں جیسے انٹر کر لیے یا ٹینٹ کر لیے تو آپ کو کہیں سے جیسے کورس کرنا پڑتا ہے HVSE کا جو بھی دو مہینے یا تین مہینے کا کورس ہوتے ہیں وہاں سے سرٹیفیکٹ آپ کو ملے گا اور نولیج تھک تھک ہو جاتا ہے یعنی پورا HVSE کے بارے میں وہ لوگ بتا دیتے ہیں پریکٹیکل کے ساتھ میں تھیوری وغیرہ تو آپ کو اتنا نولیج ہو جاتا ہے کہ انٹر بھی فیس کر سکتے ہیں اور وہاں پہ کچھ انڈیا میں کام کر لیں گے تو بہتر رہے گا کہ آپ کو پریکٹیکلی نولیج بھی ہو جائے گا تو جو لوگ مطلب انٹر یا میٹی کیے ہوئے ہیں وہ لوگ HVSE تیکنیشن میں جاتے ہیں یعنی تیکنیشن کے لیول پہ لیکن جو لوگ دیپلومہ یہ بیٹے کیے ہوئے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جن کا کام زلدی نہیں ہوتا ہے یعنی اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ بہت ہی ایک ہی بارے میں میں انجینئر یا سپروائزر کے پوزیشن پہ جاؤں تو ایکسپیرینس جادہ چاہیے ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو HVSE تیکنیشن میں آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد ان کا خود سے کام بھی کرتے ہیں اب اس میں جو لوگ دیپلومہ یہ بیٹے کیے ہوئے ہیں اور وہ لوگ HVSE میں جانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کام کرانے کے لیے ممبئی ڈیلی یا کہیں پہ بھی جاتے ہیں گلف کنٹریز کا کام کرانے کے لیے تو وہاں پہ کام ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کا ایکسپیرینس کم ہے زیادہ ہے تو بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کا پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے تو کہیں نہ کہیں کام ہو جاتا ہے لیکن اس سے کم اگر ایکسپیرینس ہوتا ہے تو سپروائزر یا انجینئر کا پوزیشن پہ کام ہونا بہت مشکل ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ٹیکنیشن میں آ جاتے ہیں اور آ کر کے جب ریٹرن جاتے ہیں پھر ریٹرن ہو کر کے پھر دوبارہ جب آپ آئیں گے تو سپروائزر یا انجینئر کا پوزیشن کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی پوزیشن پہ جانے کے لیے آپ کا کم سے کم پانچھے سال کا ایکسپیرینس کم انڈیا کا ہونا چاہیے تو ہی جیسے نائنٹی پرسنٹ انٹرویو میں تو گلف ریٹرن ہونا چاہیے ٹین پرسنٹ میں ہی ان کو چانس ملتا ہے اس میں بھی ایکسپیرینس انڈیا کا آپ کا کم سے کم پانچھے سال سے زیادہ ہی ہونا چاہیے کم ہوتا ہے تو مشکل ہوتا ہے تو اب رہی بات کی ٹیکنیشن میں آنے پہ یہاں پہ پرابلم تو نہیں ہوگا دیکھئے اگر آپ کورس کر لیے اگر آپ انجینیرنگ کر لیے اور چاہتے ہیں جلدی گلف میں آنا تو آپ کہیں نہ کہیں سے جا کر کے کورس کر لیے کیوں کیونکہ آپ کے پاس ابھی نالیج نہیں ہے آپ تھیوری جیسے ہم لوگ کا تو بی ٹیک میں ایک ریسی کا سبجیک تھا ریفریجیریشن اینڈ ائر کنڈیشنی تو اس سبجیکٹ میں ہم لوگ نے پڑھائی کیا ہوا تھا لیکن آپ کو پریکٹیکل نالیج نہیں ہے تو کہیں سے کورس کر لیں گے تو آپ کو سب کچھ پریکٹیکل کیسے کام ہوتا ہے کیا کیا ایکوپمنٹ یوز ہوتا ہے یہ سب آپ کو بتا دیا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہو جائے گا اور انٹرویو نکلنے کے لیے ایزی ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس انڈیا کا ایکسپیرینس ہو گیا آپ ڈپلومہ یا بیٹے کر لیے ہیں اور اچھوی ایسی کے فیلڈ میں ہی اگر انڈیا میں آپ کام کر لیے تو آپ کو کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے کیا آپ کو HVAC کا کورس کا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے یعنی آپ ڈپلومہ کر لیے اور HVAC فیلڈ میں ایکسپیرینس ہو گیا آپ کو نولیج ہو گیا تو ضرورت نہیں ہے ضرورت کن کو ہے کی ابھی شٹارٹنگ ہے یعنی ڈپلومہ بیٹے کر پاس کر لیے اور آپ کو جانا ہے کہ اس میں HVAC کے فیلڈ میں تو اس میں جانے کے لیے آپ کو نولیج چاہیے پریکٹیکل نولیج چاہیے تو اس کے لیے کورس کرنا پڑتا ہے آپ کے لوکل ایریا میں جو بھی انسٹیٹیوٹ ہے جو لوگ ٹھیک تھاک نولیج دے سکتے ہیں وہاں سے آپ کر سکتے ہیں اور وہاں سے کر کے تاکہ آپ کو انٹر بیو میں بیٹنے کے لیے اور انٹر بیو فیس کرنے کے لیے اتنا نولیج آپ کو ہو جائے تو یہ بہت اچھا ایک فیلڈ ہے اور رہی بات کی جو لوگ میٹک یا ٹویلت کیے ہوئے ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں اسے بھی کم پڑھے لکھے ہیں تو بھی ٹیکنیشن میں جاتے ہیں ایسا نہیں ہے جو صرف میٹک اور انٹر کیے ہیں وہی جا سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا بہت مطلب پڑھ سکتے ہیں کورس کریں گے تو تھوڑا بہت سمجھ میں آنا چاہیے تو وہ لوگ کورس کرتے ہیں اور ان کو سرٹیفیکٹ رہے گا تو بیٹر ہے ان کو اگر HVSE میں ایکسپیرینس ہو جاتا ہے لیکن کہیں جانے کے لیے اگر آپ کے پاس سرٹیفیکٹ رہے گا تو زیادہ بیٹر ہوگا کہ کسی انسٹیٹیوٹ سے آپ نے کورس کیا ہے تو کلائنٹ کو لگتا ہے کہ ہاں اس کے پاس تھیوریٹیکل بھی نولیج ہے اور کام تو کیا ہے تو پریکٹیکل نولیج ہے ہی تو یہی سب باتیں تھیں جو میں سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں HVSE کا بھی بہت ہی اچھا اسکوپ ہے اور دوستو ٹائم بہت کم مل پاتا ہے اس کے لیے میں ویڈیوز بنانے کے لیے ہی ٹائم نکال پاتا ہوں کمنٹ کو پڑھنا اور پھر اس کا ریپلائی دینا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے آپ کو بھی پتا ہوگا اس میں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ٹیکنیشن لیبل پہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں جیسے مالیجی آپ نے آپ کم پڑھے لکھے ہیں یا مائٹک یا ٹویلت کر لیے اور چاہتے ہیں فیٹر میں جانا یا ویلڈر میں جانا تو دیکھئے اس میں کیا ہے تھوڑا ہارڈ ورک ہو جاتا ہے زیادہ تا ٹائم دھوپ میں رہنا پڑ سکتا ہے اور جو کام ہوتا ہے جیسے پائپ کو ہینڈلنگ کرنا فیڈ ڈپ وغیرہ کرنا تو اس میں تھوڑا سا آپ کو محنت زیادہ کرنا پڑتا ہے ہارڈ ورک زیادہ کرنا پڑتا ہے اگر آپ ویلڈنگ میں جاتے ہیں تو ویلڈنگ کا کام رہے گا تو پورا دن آپ کو ویلڈنگ مارنا ہی مارنا ہے دوسرا آپ کا اس میں ہیلپ نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ ایک جیسے HVAC کا کام ہو گیا اس میں ہارڈ ورک نہیں ہے یعنی پورا دن آپ کام کریں گے لیکن ویسا فیزیکل ہی اتنا ہارڈ ورک یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھا فیلڈ ہے جس میں کی جو لوگ زیادہ ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ٹیکنیکل ہی اس میں چیزیں ہیں جو سمجھ میں آنا چاہیے اور وہ سیکھ جاتے ہیں تو آپ اچھا کام اس میں جا کر کے کر سکتے ہیں اور ٹھیک تھا کہ اس میں سیلری بھی ہوتا ہے تو میں آپ کو سیلری بتا دیتا ہوں کہ اس میں سیلری کتنی ملتی ہے اسٹارٹنگ میں اگر آپ آتے ہیں HVAC میں ٹیکنیشن میں جب آپ آتے ہیں تو اس میں سیلری جو ہے انڈیا کا پیسہ میں بتا دیتا ہوں لگ بھگ پچیس ہزار سے لے کر کے پچاس ہزار تک آپ آرن کر سکتے ہیں سٹارٹنگ میں رہیں گے تو ایسے بیس ہزار بھی پچیس ہزار تیس ہزار اور اگر اوبر ٹائم چلتا ہے تو پائن تیس چالیس ہزار بھی لوگ کماتے ہیں اچھی کمپنی میں آپ چلے جاتے ہیں تو جیسے اٹھارہ سو دیرہم یا دو ہزار دیرہم بائیس سو دیرہم ایسا بھی سیلری ملتا ہے HVAC تکنیشن کو تو لگ بگ چالیس پچاس ہزار روپے آپ کا نورمل جو اگر اوبر ٹائم چلے گا تو ساٹھ ہزار روپے بھی اون کر سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی کام میں کمپنی کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کمپنی اگر اچھی ہے تو بہت ہی اچھی سیلری مل جاتی ہے اور جو لگ سپروائزر یا انجینئر پہ جاتے ہیں تو ان کا تو سٹارٹنگ میں وہی تین ہزار یعنی ساٹھ ہزار سے ستتر ہزار تا تین ہزار پہنٹی سو لگتا ہے سیلری اور اس سے کم بھی کبھی کبھی پچیس سو درہم بھی لگ جاتا ہے یعنی پچاس ہزار روپے اور ایکسپیرینس آپ کا بڑھتا ہے تو اگر ایکسپیرینس بڑھتا ہے کمپنی اچھی مل گئی تو HVAC میں بھی بہت اچھا اچھا سیلری ہے چھے ہزار درہم آٹھ ہزار درہم دس ہزار ایسا بھی سیلری ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر کام میں گلف میں اگر آپ آتے ہیں تو ہر کام میں سیلری کا جو رینج ہے کم بھی ہے اور زیادہ بھی ہے تو اس میں آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے تو سیلری زیادہ ملتی ہے لیکن آپ کی کمپنی مطلب جس کمپنی میں جا رہے ہیں اس کا سیلری کا اگر اچھی کمپنی کا سیلری تو بہت اچھا سیلری بھی ملتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو کم سے کم ایک لاکھ روپے تو کر ہی سکتے اچھا اس میں HVAC میں جانے کے لیے میکنیکل سے آپ کا مطلب ڈپلوما یا جو بیٹک یا بی آپ نے کیا ہوا ہے وہ میکنیکل سے ہونا چاہیے آپ کا جو کوئر سبجکٹ میکنیکل ہونا چاہیے تو میکنیکل والوں کے لیے بہت ہی اچھا اسکوپ ہے گلپ کنٹریز بہت چلئے دوستو ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگر شکریہ بہت ہی بہتramatic